بلکہ ان کے تفصیلی دلائل سے دلیلوں کے ساتھ کون کہتا ہے کہ شریعت بے دلیل ہوتی ہے نحنو اب ناؤ الدلیل ہم سب کے سب دلیل کے فرزند ہیں قدم قدم پر یہ جملہ کہتے ہیں نحنو اب ناؤ الدلیل دلیل لائیے مان لیں گے دلیل نہیں ہے نہیں مانیں گے کوئی ایک حکم ایسا نہیں ہے شریعت کا جس کے پیچھے دلیل نہ ہو ممکن نہیں ہے کہ بغیر دلیل کے کوئی بات کی جائے فقہ کے میدان میں اسی لئے فقہ کو وہ لوگ نہ پسند کر سکتے ہیں جو دلیل نہ رکھتے ہوں دیکھیں آپ حضرات عملی زندگی کے لیے بھی کچھ چیزیں لے کر جایا کیجئے ہر شخص دیکھئے اپنی معاملات زندگی میں دیکھئے گا آپ کسی سے گفتگو کریں اگر آپ منطقی گفتگو کر رہے ہیں علمی گفتگو کر رہے ہیں آرگومنٹس آپ کے درست ہیں ریزنبل گفتگو ہو رہی ہے اور دوسرا اتنی ریزنبل گفتگو نہیں کر سکتا آپ سے تو وہ یا گفتگو بند کر دے گا یا آپ کا دشمن ہو جائے گا میرا ذاتی تجربہ ہے میں نے تو بہت بہت تجربہ کیا معلومہ کوئی دشمنی نہیں میں نے کوئی توہین نہیں کی کوئی دکھ نہیں پہنچایا کچھ نہیں وہ دشمن ہو گئے کیوں دشمن ہو گئے بہت سوچا تو اس ندیے پہنچا کہ بھائی میں جو کچھ کہہ رہا تھا وہ میری بات کو اپنے دلائل سے رد نہیں کر سکے دشمن ہو گئے علم کبھی کسی کا دشمن نہیں ہوتا جہل ہے جو علم کی دشمنی کرتا ہے تاریخ اٹھا کے دیکھو تو علی کی دشمنی کا راز بھی بس یہی ہے اور کوئی راز نہیں ہے مولای کائنات نے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا کوئی نقصان نہیں پہنچایا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة وہ نقصان کیا پہنچاتے وہ نقصان کیا پہنچاتے علی کا نام علی ہے علی علی یعنی بلند وہ ان چیزوں سے بہت بلند ہیں وہ بہت بلند ہیں کہ کسی کو نقصان پہنچانے کی متعلق سوچیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ تو پیدا ہوئے تھے ولی کے طور پر علی ولی تھے بلند تھے اور ولی تھے ولی کہتے ہیں گارڈین کو گارڈین بھی رتبتن بلند ہوتا ہے گارڈین کا رتبہ بلند ہوتا ہے سر پرست ذات بھی بلند تھی منصب بھی بلند تھا تو ہمیشہ صرف فائدہ پہنچانے کی تو سوچ سکتے تھے علی نقصان پہنچانے کی کبھی نہیں سوچ سکتے کبھی نہیں سوچ سکتے کوئی ایک مثال نہیں دے سکتے ایک مثال آپ نہیں دے سکتے اور اسی لیے چونکہ آپ کی ذات مبارک ایسی تھی اسی لیے حضور گرامی نے ان کی ذات کو اپنے علم کے لیے مخصوص کیا آج علم فقہ کے طور پر جو کچھ بھی دامن اسلام میں ہے وہ سب عطا امیر المؤمنین علی ابن عبیتار ظاہر ہے کہ تقریر کے پیرائے میں گفتگو ہو رہی ہے لیکن اگر کوئی شخص چاہے کہ میں اس بات کو اس کے تفصیلی حوالے پیش کروں تو حوالے ظاہر ہے کہ اسی لاہور میں بیٹھ کر میں پیش کر سکتا ہوں یہاں اتنی کتابیں ہیں اتنے علمی مراکز ہیں اتنے کتب خانے ہیں کہ میں یہاں بھی حوالے دے سکتا ہوں آج دامن مسلمین میں مسلمانوں کے دامن میں جتنے علوم کا سرمایہ ہے علم فقہ ہو علم منطق ہو علم حکمت ہو علم فلسفہ ہو جناب والا علم کلام ہو علم اصول فقہ ہو کوئی علم عرفان ہو علم طریقت ہو علم حقیقت ہو علم شریعت ہو کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جس علم کا سلسلہ وہاں تک نہ پہنچتا اس لیے کہ تمام علوم حاصل ہوئے ہیں شہر علم سے اور شہر علم میں جانے کا راستہ اور شہر علم سے نکلنے کا راستہ بس ایک بس ایک راستہ ہے ایک ہی دروازہ دکھایا ہے رسول اللہ نے دوسرا کوئی دروازہ دکھایا ہو تو بتائیے میں بتائیے مجھے بتائیے کہ بہت سے شہر ہوتے ہیں یہاں بھی لاہور کا کبھی وہ حصار رہا ہوگا پورانی دیوار ہوگی تو اس میں کئی دروازے ہوں گے ایک جو ہے وہ ادھر کھلتا ہوگا اور دوسرا ادھر کھلتا ہوگا دہلی میں تو ہیں کئی دروازے ہیں لاہوری گیٹ الگ ہے اور اجمیری گیٹ الگ ہے اور دلی دروازہ الگ ہے بہت سے دروازے ہیں شہر علم کا مگر بس ایک دروازہ شہر علم کا بس ایک دروازہ ہے بس ایک دروازہ اور وہ دروازہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہرحال بات یہاں تک آگئی تو ایک کلمہ اور آگے بڑھاؤں کہ علم فقہ کیا ہے علم فقہ وہ علم ہے کہ جو دلائل سے شریعت کے فروعات کے احکام ثابت ہوتے ہیں جس علم سے یعنی فروعات سے متعلق اصول دین نہیں شامل ہے اس میں اصول دین کے علم کے لیے بھی لفظ فقہ استعمال ہوا ہے لیکن اس کو کہتے ہیں الفقہ الاکبر جلیل القدر علماء نے استعمال کیا یہ اسطلاح ہمارے ہیں موجود ہے الفقہ الاکبر الفقہ الاکبر یعنی اصول دین کا علم توحید کا علم نبوت کا علم معاد کا علم اصول دین سے متعلق علم الفقہ الاکبر ہے فروع دین سے متعلق علم علم فقہ ہے یہ علم فقہ جس کی بنیاد فہم انسانی پر ہے یہ فیضان نبوت ہی سے پروان ہے توجہ رہے ہمارے پاس جو فقہ ہے یہ فقہ فیضان نبوت سے ہے مگر خود ذات گرامی نبی کا سرمایہ علم فق نہیں تھا ہمارا سرمایہ ہے علم فق نبی کا سرمایہ تھا علم وحی نبی کا سرمایہ علم وحی تھا اور اس لیے بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمارے جیسے تھے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وعالم ان کا سرمایہ علم بحی ان کا سرمایہ علم لدنی ہمارا سرمایہ علم فق ہمارا افتخار اجتحاد وہ علم لدنی رکھتے ہیں ہم اجتحاد کرتے ہیں نبی مجتحد نہیں ہوتا نبی کو مجتحد کہنا نبی کی توہین ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہمارے بعض اسکالرز اور انٹیلیکچولز نبی کو مجتحد قرار دیتے ہیں نبی اجتحاد فرمایا کرتے تھے اجتحاد کی بنیاد جہالت پر ہوتی ہے نبوت کی بنیاد علم پر ہوتی ہے یہ تشریف فرمائے علماء پوچھئے ان کے محضر میں کہہ رہا ہوں اگر جسارت ہوگی گستاخی ہوگی تو یہ اٹھ کے چلے جائیں گے کھڑے ہو جائیں گے کیا کہہ رہا ہوں اجتحاد کی بنیاد جہل ہے اجتحاد کرتا کب ہے مجتحد مجتحد اجتحاد کرتا ہے جب اسے علم الہی علم خدا حکم الہی حکم خداوندی ابتدان معلوم نہ ہو اس حکم کو دریافت کرنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے اس کوشش کا نام ہے اجتحاد نامعلوم حکم کو دریافت کرنے کے لیے جو معلوم وسائل ہیں ان وسائل کے ذریعے سے اس نامعلوم حکم کو دریافت کرنے کی کوشش کرنا فقہ ہے اجتحاد ہے